موسیقی جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹنٹی ویہاڑی کے ہر دل عزیز شخصیت خوش اخلاق اور سپیشالسٹ سرجن جنہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی میند اور قابلیت کے بلبوتے پر ویہاڑی بلکہ پنجاب بھر میں نمائی مقام حاصل کر لیا ڈاکٹر موسن ممتاز نے وہ کچھ کر دکھایا جو کچھ جو کہ آج تک کسی ڈاکٹر نے سوچا ہی تھا ہوگا انتہائی رسکی اپریشن اور غیر معمولی اپریشن کرنا صرف موسن ممتاز ہی کر سکتا ہے جی بالکل بات پیسہ کمانا ہوتا تو وہ آج ویہاڑی نہیں بلکہ ملتان لاہور کراچی فیصلہ باد اسلام آباد میں ہوتے لیکن انہوں نے پیسے کو اہمیت دینے کی بجائے اپنے علاقے ویہاڑی کی عوام کی خدمت کو ترجیح دی اس لیے تو موسن ممتاز کو مسیح کہا جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اسے جیلس کرتے ہوئے ان کا نام خراب کرنے کی ناکام کوشش کی کچھ دن پہلے انہوں نے ویہاڑی جیسے چھوٹے شہر میں مٹا پیپر اپنے ٹیم کے ساتھ کامیاب پریشن کیا تھا وہ بھی بالکل فری جو کہ ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے مزید ہم آپ کو بتاتے چلیں موسن سرجی میڈ ہسپتال اور ڈاکٹر موسن ممتاز کے خلاف منفی پیروپگنڈا اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ڈاکٹر موسن ممتاز ویہاڑی کی عوام کے لیے ایک مسیح ہے موسن سرجی میڈ ہسپتال شہریوں کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں شہریوں کو بہترین اور بروقت علاج موالجہ کی سہولیات کی فرامی میں موسن ممتاز واقعی سب سے ممتاز ہے میرے ایک دوست کے دادا بو کا صحت کارڈ ہونے کے باوجود مبین ہسپال میں ڈاکٹر رانہ مبین نے صحت کارڈ پر علاج سے انکار کیا اور ڈاکٹر رانہ مبین نے صرف پشاب کی نالی لگانے کے پندرہ ہزار پر وصول کیے جو کہ پانچ منٹ کا کام بھی نہیں تھا کیونکہ پشاب بند تھا تو ڈاکٹر رانہ مبین کو پتا تھا کین کی مجبوری ہے جتنے پیسے مانگو گے دیں گے جبکہ رویہ انتہائی بتتمیزی والا جبکہ موسن سرجی میڈ ہسپال میں ڈاکٹر موسن ممتاز کی سربراہی میں ڈاکٹر تنویر چودری نے میرے دوست کے دادا بو کا ایک گھنٹے سے زائد کا پریشن صحت کارڈ کر بلکل فری کیا اور عدویات بھی مکمل فری دی گئی کچھ مافیاز کو ڈاکٹر موسن ممتاز ناپسند ہے مگر وہ ویہاری کی عوام کا ہیرو اور موسن ہے واقعہ ہی ممتاز ہے گزشتہ دن سے ممتاز سرجی میڈ ہسپال کے خلاف ایک منفی مہم سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے مگر میرے نزدیک یہ ایک صرف کردار کشی یا ذاتی مفاد کے لیے ہے کیونکہ میں اس چیز کا آئین شاہد ہوں کہ ممتاز سرجی میڈ ہسپال میں نہ صرف بہترین علاج موالجہ کی سہولیات میں اثر ہے بلکہ ڈاکٹر موسن ممتاز کا اخلاق بھی بہت زبردست وہ ہمیشہ مجھے ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں موسن سرجی میڈ ہسپال ایک زبردست علاج گاہ ہے اور ہر آنے والے مریض کا سب سے قابل صحت کارڈ چیک کیا جاتا ہے اور فوری صحت کارڈ پر فری صحت کارڈ پر علاج شروع کر دیا جاتا ہے میں نے اپنی ذاتی مشاہد میں یہ بات نوٹ کی کہ ڈاکٹر موسن ممتاز ایک درد محنت کی نیت سے ہسپتال چلا رہے ہیں میرے دوست کے دادا بو کو رانہ مبین سمیت مختلی ڈاکٹرز کو چیک کروایا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ صرف پیسے کے پجاری ہیں جبکہ وہ صحت کارڈ پر علاج کرنے کے چھوٹے چھوٹے فلیکس بھی لگوا چکے ہیں اور رویہ انتہائی عجیب و غریب جبکہ موسن سرجی میڈ ہسپتال میں ڈاکٹر موسن ممتاز کی زیر نگرانی ڈاکٹر تنویر چودی نے بغیر ایک روپے لیے صرف صحت کارڈ پر ہی مکمل اپریشن کیا تو میں یہ کہنے میں حق بن جانب ہوں کہ ڈاکٹر موسن ممتاز ایک مسیح ہے موسن سرجی میڈ ہسپتال ویہاڈی کی عوام کے لیے ایک رحمت ہے ڈاکٹر موسن ممتاز اور ان کی ٹیم دعاوں اور نیک واشات کے حق دار ہیں نہ کہ بلا وجہ تنقید کی موسن ممتاز اللہ تعالی آپ کا حامیوں ناصر ہو اور آپ ہمیشہ اسی طرح شہری کو خدمت کرتے رہیں جی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد شمون نظیر ویہاڈی اس لیے نئے لائف بوئی میں ہیں ایکٹیف سلور جدے جرہ سین سے دس گناہ بہتر حفاظت نیا سلور لائف بوئی دنیا کا نمبر وان جرم پروٹیکشنز ہو